اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اسد بھوئی اور اسد بھوئی ویلوگز میں خوش آمدید ناظرین آج میں پھر ایک نایا بچڑے کے پاس موجود ہوں جس کے اونر کا دعویٰ ہے کہ اس وقت یہ تقریباً پاکستان کا اور دنیا کا سب سے چھوٹا بچڑا ہے اس سے پہلے آپ نے میرے چینل پر رانی پاکستانی دیکھی تھی بچیا تھی وہ اور اس کی ہائٹ تیئی سنجھ تھی اور اس کی جو لمبائی تھی چونٹی سنجھ تھی وہ بھی دنیا کی چھوٹی بچیا ہے اور اس کو بھی گینیز آف ورلڈ ریکارڈ میں ریجسٹر کرانے کی بات چل رہی تھی یہ جو بچڑا ہے یہ بچڑا بھی تقریباً 26 انچ کی سائز کا ہے 26 انچ اس کی جو ہائٹ ہے اور اس کی لمبائی کے بارے میں اس کے اونر سے معلوم کریں گے اور اس کی لمبائی ناپ کے دیکھیں گے یہ بچڑا چار دانت کا ہے اور اس کو بھی گینیز آف ورلڈ ریکارڈ میں ریجسٹر کرانے کی تیاری چل رہی ہے اور اس کے اونر کا کہنا ہے کہ میں نے آج تک زندگی میں اس سے چھوٹے سائز کا بچڑا نہیں دیکھا تو آئیں مزید اس کے اونر سے بات کرتے ہیں اور اس سے معلومات لیتے ہیں اس کے بارے میں جی ناظرین تو میں اس نایاب نسل کے بچڑے کے اونر کے ساتھ موجود ہوں ان سے بات کریں گے اسلام علیکم جی آپ کا نام محمد حنیب بلوچ محمد حنیب بلوچ صاحب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے یہ لکھا لگایا ہے یہاں پر دنیا کا سب سے چھوٹا بچڑا جس کی قیمت آپ نے ایک کرو روپے رکھی ہے تو یہ بچڑا چار دانت کا ہے اچھا اس کی ہائٹ ٹوٹل زمین سے لے کر شولڈر تک کتنی ہے اس کی شولڈر زمین سے لے کر چھوٹی سنچے چھوٹی سنچے اور اس کی لمبائی ہم نے جو ناپ ہے وہ ستائیس گردن سے اگر ہم ناپ سے ناپ تھے تو دوبارہ ناپ کے دیکھ لیے ٹھیک ہے اور یہ آپ کا دعویٰ ہے کہ اس وقت دنیا کا سب سے چھوٹا بچڑا ہے چھوٹا بچڑا ہے آپ کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں آپ اس کے بیلڈ کے اندر ہیں 20-25 سال سے 20-25 سال کے عمر میں آپ نے اتنا چھوٹا بچڑا نہیں دیکھا نہیں دیکھا تو 20-25 سال سے انہوں نے دیکھا تو اس کا مطلب ہے نہیں ہوگا اس سے چھوٹا بچڑا اچھا میرے ہی چینل پر آپ نے رانی پاکستانی دیکھی ہوگی تو رانی پاکستانی کا جو اونر اس کا دعویٰ ہے کہ وہ دنیا کی سب سے چھوٹی گائے ہیں اور اس نے رانی پاکستانی نام رکھا تھا اس کا تو آپ نے اس کا کیا نام رکھا ہے میں نے اس کا نام رکھا ہے راجہ پاکستانی کیا بات ہے اچھا یہ راجہ پاکستانی ہے ٹھیک ہے یہ راجہ پاکستانی ہے اور وہ رانی پاکستانی تھی کیا رشتہ ہونا چاہیے ان دونوں گا رشتہ بلکل ہونا چاہیے ہم تو لڑکے والے ہم تو مانگتے ہیں لڑکی دے ہوئے کوئی ہم رشتے کے لیے بیج دیں گے ہم بلوچے ہیں ضرور رشتہ بیجیں گے اپنے بیٹے کے لیے ٹھیک ہے یہ رانی پاکستانی کے ساتھ رشتہ بھی کرنا چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ مزید ہے اس کو نکال کر باہر اس کی ووک وغیرہ کرواتے ہیں اور اس کے دانت چیک کرتے ہیں اس کی ہائیڈ لیتے ہیں آپ کروا دیں جی کمرو میں اچھا دانتوں کے بارے میں مجھے نہیں پتا یہ چار دانت کا ہے ٹھیک ٹھیک ہے جی یہ چار دانت کا ہے باقی مزید اس کو ووک کراتے ہیں اور نیچے اتار کے دیکھتے ہیں یہاں تو کافی بڑا لگ رہا تھوڑا نیچے اتار کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں یہ ایک گوڑ میں بچے کی طرح اٹھایا جا سکتا ہے اتنا اس کا سائز ہے موسیقی راجہ پاکستانی یہ نام آپ کے ذہن میں کیسے آیا یہ نام اسی لئے ہمارا ذہن میں یہ خوبصورت بھی ہے بہت اچھا بچہ ہے یقینی اس کا نام راجہ ہی رکھیں تو بہتر ہے کے لئے راجہ پاکستانی ہمارے ذہن میں ہے تو اپنے راجہ پاکستانی اس کا نام رکھا ہے اور اس کا بہت سارے کوئیں اچھے ہیں یہ کر کے اندر ہوتا ہے دن کو ہمارے ایسی میں اس کے لئے کمرہ ہے کھا لیں گے یہ پیشہ پکانا کرتا ہے اچھا یہ ترین کیا ہوا ہے آپ نے ترین کیا ہوا ہے بالکل کانا بھی ہمارے ہاتھوں سے گاتا ہے مدلہ بھی یہ ایسی میں رہتا ہے ایسی میں رہتا ہے بلکل یہ گھر بنایا ہے شام کو ہم لے آتے ہیں منڈی میں اپنے جانوروں کے پاس اس گھر بنایا ہوا ہے اس کے لیے کاس اس گھر پہ شام کو دودھمت پلا کے رات آٹ نو بجے کے پاس اس گھر میں ہوتا ہے رات کو دو تین بجے تک اس کی عمر کتنی ہے اس کی عمر تو تقریباً ہوگا ڈائی سے تین سال ہوگا ڈائی سے تین سال آپ کے پاس کتنے ہمارے 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 ہ کہتا ہی نہیں ہے بہت چھوٹا سا ہے معصوم سا ہے اور اس کی خوراک وغیرہ میں آپ اس کو کیا نورمل خوراک دیتے ہیں یا اس کو کوئی سپیشل ڈائٹ دیتے ہیں نہیں اس کو نورمل خوراک دیتے ہیں دودھ زیادہ دیتے ہیں ہم دن میں دو ٹیم صبح دودھ دیتے ہیں دو ٹیم رات کو چار پلو دودھ دیتے ہیں عام ونڈا ہوتا ہے ہمارے مالکہ وہ ہی دیتے ہیں دودھ زیادہ دینے کی وجہ دودھ اسی لیے زیادہ دینے دوڑا طاقتور ہو جائے دودھ میں طاقت زیادہ ہے ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہے اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کے جانب میں گلابی تو انٹی ٹیپ مہنے کی سائز لیتے ہیں تو یہ انٹی ٹیپ میرے پاس آ چکی ہے اور آپ کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اس کا سائز لیں گے سائز لے کے میں آپ کو بتاؤں گا یہ زمین سے لے کر شولڈر تک زمین سے اس سلامی تک انٹیس انچ اس کی ہائٹ بن رہی ہے اور اس کی چوڑا ہی ناپتے ہیں چالیس انچ ہے یہ اس کی لنبائی ہے چالیس انچ اور اس کی جو انچائی تھی انچائی تھی انٹیس انچ سلامی تک انٹیس انچ اور چالیس انچ اس طرح کا بچڑا میں نے پہلی بار دیکھا ہے رانی پاکستانی اس سے چھوٹی تھی کافی چھوٹی تھی اچھا آپ مجھے اب یہ بتائیں کہ ہے تو یہ نایاب یہ کافی چھوٹا ہے تو اس سے چھوٹا سائز آپ نے میل بچڑے میں نر میں نہیں دیکھا کبھی نہیں دیکھا ہم نے اس کا ٹیم کاروبار کر رہے ہیں پچیس تیس سال سے کوئی نہیں دیکھا ہم نے آج تک نہیں دیکھا آپ نے پاکستان کے اندر رہا ہے آپ نے ملیر منڈی کے اندر ٹھیک ہے آپ نے اس کی پرائز کیا رکھی ہے ہم نے اس کی پرائز رکھی ہے ایک کروڑ روپے ایک کروڑ روپے آپ نے اس کی پرائز رکھی ہے اس کے نایاب ہونے کی پرائز ہے اچھا یہ اس کا سائز چھوٹا ہے زیادہ تر لوگ منڈی میں جا کر قربانی کے دوران بڑے جانور ڈھونڈتے ہیں بڑے سے بڑے جمبو سائز کے جانور ملے تو کیا یہ قربانی کے لیے ہے اس کو قربانی تو نہیں کرتے ہیں لوگ چھوٹا سا نہیں یہ نایاب چیز ہے اس کو پام پہ رکھے پالتے ہیں سمالتے ہیں خوبصورتی کے لیے اچھا ایک اور چیز مجھے بتائیں کہ اگر اس جانور کو لے کر کوئی فام پہ رکھتا ہے شوکیا رکھتا ہے اسی طرح کی مادی بھی اورنج کر لیتا ہے تو کیا ان کی جو بریٹ آئے گی جو بچے آئیں گے بچے اسی سائز کے آئیں گے یا بچے اس سائز کے نہیں آئیں گے بچے بھی اسی سائز کہیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہی سائز جاتا ہے کہ گہنہ ہی آئے گا یہ بتائیں جو اس کے ماں باپ ہیں ماں باپ کیا وہ گہنے تھے چھوٹی سائز کے تھے یا ماں باپ بڑے تو ان میں سے یہ ایک چھوٹا آگیا ہے نہیں یہ چھوٹا ہے انہوں میں سے بڑوں میں سے آگیا تھا اللہ کے طرف سے توپہ آگیا تھا ہمیں ملا ایک منڈی کے اندر سندگی منڈی میں یہ توپہ ہی ملا ہے کسی کو پتا نہیں تھا یہ کیا چیز ہے ہمیں تو نظر آگے ہم تو جانتے ہیں اس ریپیلڈ کو تو ہمیں نظر آگے ہم نے یہ کرید دیا کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے اس بچڑے کی میں آپ کو لوکیشن بتاتا جاؤں کہ یہ کراچی ملیر منڈی میں ہے جبار جمالی کے پاس ہے مزید ہے آپ اپنا نمبر شیئر کر دیں تاکہ اگر کوئی آپ سے کونٹیک کرنا چاہے کوئی اس میں دلچسپی لے تو وہ آپ سے موبائل پر کونٹیک کر سکے کہ نمبر اپنا اون جو نمبر اون چوبیس گھنٹے وہ دیجئے گا ہمارے نمبر سب اون ہے جی نمبر بتائیں 03082128786 انیب بلوچ انیب بلوچ ویورز یہ انیب بلوچ صاحب کا نمبر ہے جو آپ نے ابھی سنا اچھ انیب بلوچ صاحب یہ نمبر وٹسپ پر بھی ہے نئی وٹسپ کا نمبر ہے 0315 04242535 اچھا یہ وٹسپ پر ہے ویسے اون ہوتا یہ اون ہے سارے نمبر اون ہوتے ہیں ویورز یہ نمبر اون بھی ہوتے ہیں وٹسپ پر بھی ہوتے ہیں آپ ان سے کونٹیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس میں دلچسپی ہے اور ایک نایاب چیز آپ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے کونٹیک کر کے لائیو آ کر ملی مرنڈی میں دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ یہ اگر سیل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کے پاس کچھ ایسے بچڑے ہیں یا صرف یہ ایک ہی نایاب ہے یہ ایک ہی نایاب ہے اور بچڑے نہیں ہیں کوئی مل گئے اللہ کی طرف سے تو آ جائے گا نہیں تو یہ کیے اچھا تو یہ سیل ہونے کے بعد مطلب کوئی اپشن نہیں ہے ویورز کے بعد کوئی اپشن نہیں ہے ویورز تو یہ اگر سیل ہو گیا تو کوئی اپشن نہیں بچتا تو جلدی سے آئیں اگر آپ کو شوق ہے تو یہ لے کر جائیں اپنے ساتھ ٹھیک ہے جی بہت خوش ہوئی آپ سے ملاقات کر کے اور اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی بہت خوبصورت بھی ہے راجہ پاکستانی ویورز راجہ پاکستانی رانی پاکستانی آپ نے دیکھی تھی رانی کا راجہ مل چکا ہے راجہ پاکستانی کے ساتھ میں کھڑا ہوں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ اللہ پیس